اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے جماعت اسلامی کا درنا چار دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جاری ہے کہ عادت کارگنان کا لہو گرماتی ہے بارش بھی شدید ہے گرمی بھی ہے آئیے چلتے ہیں کارگنان سے باتشید کرتے ہیں ایک کہاں پہ وہ کھانے پینے کا بدوبست کرتے ہیں کہاں سے وہ گزر بسر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی انچار سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں باول نگر سے آیا ہوں بسم اللہ الرحمنہ میں باول نگر سے آیا ہوں یہ کتنے دن پہلے باول نگر سے آپ چلے ہیں اور کتنے دن سے اتجاج درنے میں موجود ہے میں ایک دن پہلے آیا تھا یہاں باولر میں اور پتیس کو میں یہاں پہنچ گیا تھا اچھا کتنے دن رہنے کا پروگرام ہے جب تک امیر صاحب ہم بحکم کریں گے اس پر ہم یہاں رہیں گے کھانے پیندے کا کیا انتظام کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں اور جماعت بارش بھی ہے گرمی بھی ہے تو کیسے گزارہ ہو رہا ہے بھائی دیکھو نا یہ کام کرنے کے لیے مشکلات تو آتی ہیں نا اب اس مشکلات کے بعد حال آئے گا بارش بھی ہے گرمی بھی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہاں اٹھریں گے پچی کروڑ عوام کی نمیدگی کریں گے کیا مطالبات ہیں آپ کی حکومت مطالبات کے ہمارے یہ ہے کہ یہ بجلی کے بلوں کے ریڈ کم کیا جائے کتنا بجلی کا بل آیا آپ کا مجھے پہلی دفعہ پچیسزار ربی آیا تھا اس باری اس بار تو میں یہاں آگیا ہوں اب دیکھوں گا یہاں بتاؤں گا آپ کہاں سے بھائی میں منصرے سے آئے منصرے سے کہ شنکیری ہوں میں درپنڈی میں کام کرتا ہوں بھائی جو دیاتا میں بجلی تو ہوتی نہیں ہوتا بلف دنی چلتے بجلی کے بل پھر ہی ہمارے پر آتے ہیں اب غریب بندہ آٹھ ہزار روپے کانسلہ ہے ایک بندہ چھ ساتھ آٹھ سو روپے کی مزوری کر کے بچوں کو پا لے گا یہ آٹھ ہزار بے بجلی کی بل پھر آپ کیا کام کرتے ہیں میں یہ بھائی یہ فروڈ کا کام کرتا ہوں ریڈی لگاتا ہوں وہ ان کیا کرے ہیں ریڈی میں موجھ بجتے تھے آزار آر آر دن سے درنے میں موجود ہے موجود ہے بھائی کیا کرے آپ نے اس لیے موجود ہے بچوں کے مستبل کے لیے آپ آٹھ ہزار بے ہم کانسلہ لائے گے بجلی کی بل کے لیے کلدر سیدہ سے آیا ہوں اور پہلے دن سے موجود ہوں اچھا بارش بھی ہے گرمی بھی ہے کھانے پینے کا بنوبست کہاں سے کر رہے ہیں جی الحمدللہ ادھر سب کچھ مل رہے ہیں تو بارش میں آج کہاں آپ نے بسیرہ کیا جی اس وقت میں یہاں سے چلا گیا تھا صبح گھر کبڑے وغیرہ بزنی کی اور میں واپس آ گیا ہوں پیلر سیدہ چلے گئے یہ بتائیں کیا کیا مطالبات ہیں اور کب تک آپ کا بیٹھرے کا پلین ہے جی جیسے ہمارے امیر محترم نے فرمایا کہ جب تک ہمارے مطالبات آلنے ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے جب تک امیر محترم کا آرڈر ہے جی بیٹھیں گے رات کو سوتے کہاں پہ یہاں باری کہاں سے آئیں آپ جی میرا نام محمد ایاز ہے اور میں ٹیکسلا سے آ رہا ہوں چوتھا دنہ یہاں پہ مجھول ہوں یہ بتائیں آج بارش بھی بہت تھی گرمی بھی بہت ہے کیسے گزر بسر کر رہے ہیں میرے بھائی یہ بارش یہ گرمی ہم کو کیا کہتی ہے جس کاؤس کے لیے ہم یہاں پہ اگھٹے ہوئے یہ بارش گرمی دھوب ہماری رکاورٹ نہیں بن سکتی کہاں پہ رہتے ہیں کھانا پینا کہاں پہ کرتے ہیں یہ کھانا پینا الحمدللہ آرپندہ خود بھی کر لیتا ہے اس کے علاوہ جس کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ باقیدہ بندباس تا رات کو کھانا دیا جاتا ہے آج بارش تی دن میں بہت شدید تو کہاں پہ رہے آپ بارش میں یہ دیکھیں پل کے نیچے جگہ ہے اس کے علاوہ مساجد ہیں وہاں پہ ہم قیام کر لیتے ہیں بارش میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا بندباس بھی خود کرتے ہیں یا آپ کو کھانے پینے کا بندباس زیادہ تا لوگ خود کر لیتے ہیں ان کے پاس الحمدللہ اتنے پیسے ہیں کہ بندباس تاپنا کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو زیلہ راول پینڈی کی جماعت ہے وہ بھی پروائٹ کرتی ہے کتنے دن رہنے کا پروگرام ہے یہاں پہ جب تک ہمارے امیر صاحب کا حکم ہے جب تک ہم یہاں پہ رہیں گے سیکیورٹی انچارڈ میرے ساتھ موجود ہے یہ بتائیں کتنے الکار یہاں پر والنٹیرلی سیکیورٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ہمارے یوتھ ونگ کے جتنے الکار ہیں پی پی سترہ پی پی سولہ پی پی اٹھارہ جتنے الکار ہیں سب ادھری ہیں اور ہماری یوتھ کے جتنے لڑکے ہیں سب سکوٹی میں ادھر سکوٹی کی اپنی زمداری پوری کر رہے ہیں جس کی جو زمداری ہے وہ اپنی زمداری نباہ رہا ہے پورے طریقے سے اور ہمارا درنہ آپ کو پتہ ہے میں گئی کے خلاف ہے اور ہم عوام کو یہی کہتے ہیں آئے اور اپنی ہماری آواز بنے ہمارا ساتھ دے اس درنے میں اور عوام آئے گی تو ان کو ریلیف ملے گا عوام کو اس ٹائم بائی نکلنا چاہیے کتنے تقریباً کتنے الکار ہیں اس پورے درنے میں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں نا لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ادھر موجود ہیں اس ٹائم اور ابھی آپ کو پتہ بارش کی وجہ سے کچھ لوگ آگے پیچھے ہیں لیکن ہماری درنے میں جتنے الکار ہیں سب آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی الکار کتنے سو تائنات ہیں سیکیورٹی الکار جن سے آئے مجھے یہ بتائیں یہ کھانے پینے کا بندوبست کیسے کرتے ہیں بارش ٹائلٹس کیا انتظامات ہیں کھانے پینے کا یہ آپ کے سامنے وہ گاڑیاں لگی ہوئے کھانے کی یہ ہاں سے ہم کھانا لیں گے سامنے ہمارا آفیز ہے ادھر بھی ہیں یہ پیچھے ریائش کا بھی انتظام ہم نے کیا ہم نے کیا ہے کیمپ بغیرہ لگائے ہوئے ہیں کنوپیاں لگی ہیں ہر چیز کا انتظام ہے پانی تک ہر چیز کی سولت مجھے